اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکچر نمبر 11 کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں میں آپ سے شروع میں یہ ریکویس کروں گا کہ جو لوگ ابھی پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں یا میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کائنڈلی چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ باقی لیکچر جو ہیں وہ آپ کو مل سکے اس کا نوٹیفکیشن بھی مل سکے اور باقی لیکچرز کے طرح میں اس لیکچر میں بھی کوشش کروں گا کہ جتنی آسانی سے جتنا شارٹ وی میں ہو سکے میں آپ کو لیکچر دلیور کر سکوں آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے روٹیشنل کائنیمائٹکس اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومنٹس وہ موشنز جو کہ دائرے میں ہوتی ہیں سرکل میں ہوتی ہیں روٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ وین ایور دا باڈی مووز انہ سرکل دین دا باڈی گیٹس اینی کائنیٹک اینرڈی اس پورے ٹاپک میں ہم یہی دیکھیں گے کہ جب بھی باڈی دائرے میں گھومتی ہے روٹیشن میں گھومتی ہے تو اس کی کیا کریکٹکس ہوتی ہے سب سے پہلی پوائنٹ میں اس نے اگر آپ دیکھیں تو اس نے آپ کو ایک کوارڈینٹ سسٹم دیا ہوا ہے ایکس ایکسز اور وائی ایکسز یہاں سے اس نے ایک ڈاٹڈ وے میں دائرہ بنایا ہوا ہے ایک بات اب ہمیشہ ذہن میں رکھیں گا کہ جو سرکلر موشن ہوتی ہے جو روٹیشنل موشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایکس اور وائی ایکسز دونوں کے درمیان ہوتی ہے نارمل جو لینئر موشن ہوتی ہے وہ یا تو ایکس ایکسز پہ ہوتی ہے یا وائی ایکسز پہ ہوتی ہے جو سرکلر موشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایکس ایکسز اور وائی ایکسز پہ ہوتی ہے اسی چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے یعنی سپورز کرے کوئی بھی باڈی ہے جس کی نام انہوں نے آر رکھا ہوا ہے وہ ایکس ایکسز سے اٹھتی ہے اور وہ وائی ایکسز کے طرف جاتی ہے جب وہ ایکس ایکسز کے وائی ایکسز کے طرف جائے گی تو اویسلی وہ بیس کے ساتھ ایکس 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 ہمیشہ اینگل براتی ہے جس کو تھٹا بھی کہہ سکتے ہیں فائی بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو انہوں نے فائی کے ساتھ دینوٹ کیا ہوا ہے اب اگر یہ دیکھا جائے کہ اس باڈی نے کتنا فاصلہ تیہ کیا ہے روٹیشنل کائنیمیٹکس میں سرکولر موشن میں اس کو آرک لینٹ بولتے ہیں آرک لینٹ یہ ہوتی ہے کہ کسی باڈی نے کتنا فاصلہ تیہ کیا ایکس ایکس سے لے کر وائی ایکس تک تو یہاں پہ اس نے اس کو ایس کے برابر رکھا ہوا ہے ایس وہ ڈسٹنس ہے جو کوئی بھی باڈی ٹریول کرتی ہے ایکس ایکس سے لے کر وائی ایکس کے طرف سپورز کریں میں آپ کو کہتا ہوں کہ باڈی ایکس ایکس سے چلی اور وہ وائی ایکس پہ پہنچ گئی تو کوئی مجھے پوچھے گا کتنا فاصلہ تیہ کیا میں یہ کہوں گا اس نے نائنٹی ڈگری فاصلہ تیہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس یا آرک لینٹ وہ ڈسٹنس ہے جو باڈی کور کرتی ہے اپنے اوریجن سے لے کر دوسرے کوارڈنیٹ تک اس کو ایسے ظاہر کرتا ہے یہ برابر ہوتا ہے آر فائی کے فائی وہ اینگل ہے اور آر سرکل کا ریڈیو سے آپ جانتے ہیں اب یہاں پہ میں نے فائی جو آپ کوئی پوچھے گا کہ اینگل کتنا ہے فائی جو ہوتا ہے نا وہ پورے سرکل کے انگل کو ظاہر کرتا ہے جو کہ 360 ڈگری کے برابر ہوتا ہے یا اس کو 2 پائی ریڈین بھی آپ بول سکتے ہیں 2 پائی ریڈین اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ 1 ریڈین کس کے برابر ہوتا ہے تو بک والے نے ڈریکٹ آپ کو یہ والی والی بتا دیا میں آپ کو سول کر کے بتا ہیے کس طرح سے فائی ایکل تو 2 پائی ریڈین اب ہمیں پتا ہے کہ جو فائی ہے وہ تو 360 ڈگری کا برابر ہوتا ہے تو یہاں سے جو ہے آپ کے پاس ریڈین ادھر رہے گا 2 پائی ہوتا جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا جب 2 پائی ڈیوائیڈ ہوگا تو 360 ڈگری یعنی 5 کی ویلیو 2 into پائی کی ویلیو کیا ہوتی ہے 3.14 تب ان کو سول کریں گے تو آنسر ہے گا 57.3 ڈگری تو یہ امسی کیوں کے لئے آپ بات یاد رکھیں یا شورٹ پویسن بھی بن سکتا ہے پائی کی ویلیو 2 پائی پوٹ کر رہے یعنی 360 ڈگری پوٹ کر رہے تو پھر s will be equal to 2 پائی آر یہ آپ کے پاس سیکنڈ پوائنٹ تھا ثاند پوائنٹ پہ اب بات کرتے ہیں انگولر سپیڈ کی آبیسلی جب ہم لینیر موشن کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باڈی کتنی رفتار سے چل رہی ہے تو لینیر موشن میں ہم بات کرتے ہیں ویلوسیٹی کی لیکن جب ہم ہم سرکولر موشن میں آتے ہیں تو وہی والی ویلوسیٹی اینگولر سپیڈ میں کرمٹ ہو جاتے ہیں جس کو اومیگا سے زاہر کرتے ہیں لینیر ویلوسیٹی کو وی سے زاہر کرتے ہیں اور اینگولر ویلوسیٹی کو ہم اومیگا سے زاہر کرتے ہیں اب اومیگا is equal to بے نے لکھا 5 2 minus 5 1 over t 2 minus 2 یہ کیسے آیا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں suppose کریں کہ یہاں سے اس پوائنٹ سے باڈی چلی اس کا اینگل 5 1 تھا اور وہ دوسرے پوائنٹ پہ پہ پہنچی اس کا اینگل تھا 5 2 جب وہ چلی تھی تو ٹائم ٹ1 تھا اور جب وہ رکی تو ٹائم ٹ2 تھا تو آبیسلی آپ یہ جانتے ہیں جب آپ نے دو پوائنٹس کا درمیان ڈسٹنس نکالنا تو آپ فائنل میں سے انیشل کو مائنس کر دیتے ہیں تو آپ کے باس فائنل اینگل کون سے 5 2 جہاں پہ جا کے باڈی رکی ہے اور انیشل پوائنٹ وہ ہے جہاں سے باڈی چلی تھی اس طرح ٹی ٹو وہ پوائنٹ ہے وہ وقت جب باڈی جا کے رکی تھی اور ٹی وان وہ پانچ جب باڈی چلی تھی جب ہم ان دونوں کو فائنٹس کو ٹی سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو وہ امیگا آجے گا اس کا دوسرا سمجھنے کے لئے یہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ویلاؤسٹی کا فارملا ہم نے کیا پڑھا تھا ڈی ٹو مائنس ڈی ون اور ٹی ٹو مائنس ڈی ون اگر آپ کو یاد ہو یعنی فائنل دسٹنس منش انیشل دسٹنس تو لینیر موشن میں ہم دسٹنس کو ڈی سے ظاہر کرتے ہیں اور اینگلر موشن میں ہم دسٹنس کو فائی سے ظاہر کرتے ہیں انہیں اینگل سے ظاہر کرتے ہیں کیونکہ یہ اینگلر سپیڈ ہے تو پھر امیگا کس کے برابر آجے گا اب آپ یہ جانتے ہیں کہ جو ڈیسٹنس ہوتا ہے ڈیفرنس اس کو ڈیلٹا سے لکھتے ہیں یا ڈیریویٹیو سے بھی لکھتے ہیں تو اس کا فارمولا پھر کیا بن جے گا ڈیلٹا فائی اوور ڈیلٹا ٹی یا ڈی فائی اوور ڈی ٹی تو یہ آپ کے پاس آ گیا اینگلر سپیڈ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ تو اینگلر سپیڈ ہے ڈیلٹا فائی اوور ڈیلٹا ٹی اس کو کہتے ہیں انسٹینس ویلوسٹی یہ شورٹ کوئیسن کے تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں فورتھ پوئیٹ پہ وہ کہہ رہا کہ یہ جو آپ کے پاس اینگلر سپیڈ ہے اس کو آپ سیکنڈ اور منٹ میں بھی معلوم کر سکتے ہیں کس طرح سے اگر آپ سیکنڈ میں معلوم کرنا چاہے ہیں تو اومیگا سیکنڈ ایکل ٹو پائی اوور ایک منٹ میں کترے سیکنڈ ہوتے ہیں سکسٹی تو سکسٹی سو ڈیوائیڈ کر دے گے تو آپ کے پاس یہ آنسر آ جائے گا اسی طرح اگر آپ نے منٹ میں نکالنا ہے تو ایک منٹ میں کترے سیکنڈ ہوتے ہیں سکسٹی انٹو سکسٹی جو ہے نا اسے حساب سے آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو پوائنٹ نمبر فور تھا آئی ویل سیو نیکس پوائنٹ اوکی پوائنٹ نمبر پوائنٹ نمبر فائنٹ نمبر سکس میں آپ کو ایک کریشن کے فارمولاز بتائی ہوئے ہیں اور پوائنٹ نمبر سکس میں جو ہے ایک ویین آف موشن جو تھی حرکت کی آپ نے پڑی تھی اس کو ایک کریشن ایک کریشن اس لیول پر نہیں ہے میں نے وہ دو پوائنٹ اس وجہ سے نہیں لیے ٹائم بچانے کے لیے آپ ان تینوں فارمولاز کو جسٹ یاد کر لیجیے نمبر سوال کرنے کے لیے اب میں آپ کو پوائنٹ نمبر سیون اور ایٹ میں دو نمبر دیو جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ پیپر میں آنے کے چانسز کو اپنے غور سے دیکھنا ہے سب سے پہلا نمبر سیون اس میں وہ کہہ رہا کہ ایک باڈی ہے جو کے انیشل طور پر 1170 ریولوشن پر منٹ سے گھوم رہی ہے 12.6 سیکنڈ کے بعد وہ اس کی ریولوشن بڑھ کے 2880 ریولوشن پر منٹ ہو جاتی ہے اب ظاہرہ جو بھی چیز گھوم رہی ہوتی ہے وہ اینگولر ویلوسٹی سے گھوم رہی ہوتی ہے اینگولر ویلوسٹی کو امیگا سے لکھتے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں جو چیز آپ نے پڑھی ہیں میں اس لئے نہیں جا رہا کہ آپ کا ٹائم بھی بچے اور مجھے بتانے میں بھی آسانی ہو تو الفا جو ہے جیسے لینر ایکسلیشن کو اے سے ظاہر کرتے تھے دوسرا وہ کہہ رہا کہ یہ بتائیے کہ اس نے ٹوٹل کتنا اینگل کور کیا تو اینگل کو فائ سے لکھتے ہیں تو ہم نے دو چیز معلوم کرنی ہے ایک ایلفہ دوسرا فائ اب ظاہر ہے کہ ہم جو چیز معلوم کرنی ہوتی ہے اس کے اکورڈنگ فارمولا ہوتا ہے آپ نے یہ بات پڑھی ہوئے ہے جو ایکسلیشن برابر تب وی ایف مائنس وی اوور ٹ اگر آپ کو یاد ہو یہ پہ ایلفہ کس کے برابر ہوگا وی ای 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 چیز وہ ہی صرف نام بدلے ہوئے ہیں تو جو فائنل انگل ویلوسٹی تھی یہ انیشل کیا تھی یہ تائم آپ کو دیا تین چیز کی انگل ویلوسٹی بھی یوز ہو رہی ہو تو جو پوائنٹ نمبر سکس ہے اس کے اندر آپ کو انگل ای 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 اگر آپ کو یاد ہو تو میں اس کو روائی کر روائے لیتا ہرکت کی دوسری مسابقات س is equal to v i t اور a کی جگہ alpha آیا ہے بس یہ difference ہے نام بدلے میں ایکوین وہ ہی ہے اب ہم کیا کریں گے اگر ہم یہاں سے phi معلوم کرنا ہے تو یہ ہے phi 0 angle تو 0 angle تو تھا ہی نہیں body already move کر رہی تھی تو یہ 0 جائے پلس omega i کیا تھا یعنی وی آئی ٹی تو یہ omega i ہوگا initial angular velocity تو v i t plus half 80 ساری values آپ کے پاس ہیں اس کو آپ یہاں سے put کریں گے تو ایک تھی دور یہاں پہ اور بتانا چاہوں گا کہ میں نے لیکچرز میں سے کچھ پوائنٹ سکیپ کروائے ہوتے ہیں اس کی دو ریزن میں نے کل میں بتائی تھی بیسک ریزن تو یہ ہے دوسری ریزن ہوتے کہ کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ریسپونس بہت اچھا آرہا جو نئے ویورز ابھی اس ٹائم دیکھ رہے ہیں میں کو رکمنٹ کروں گا میرے باقی لیکچرز کو بھی ضرور ایک دفعہ دیکھے تاکہ مجھے امید ہے کہ آپ کو دوسرے لوگوں کے نسبت میرے لیکچرز بہت آسانی سمجھ جائیں گے انیویز پوائنٹ نمبر ایڈ میں ایک اور نمائر ایک بہت رہا ہے اس میں یہ کہ رہا ہے کہ دو پیئے ہیں دو ویلز ہیں ایک کا نام اے دوسرے کا نام سی ہے جو اے پیئے ہے اس کا ریڈیس آرہے ہے ریڈیس کو آر سے لکھتے ہے اور جو سی پیئے ہے وہ بی چین کے ساتھ گھوم رہا ہے تو جب یہ بی چین کے ساتھ گھوم یں میٹر پر سیکنڈ سکوئر آرفا کا یونٹ ہوتا ریڈیان پر سیکنڈ سکوئر تو ہم نے یونٹ سے پتہ لگایا کہ آرفا کی ویلو گیون ہے نماریکل میں نہیں دی نماریکل میں کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کے آرفا بھی گیون ہے پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نماریکل یہ ہے کہ یہ جو پیئے تھے یہ گھوم رہے تھے کسی ایک سپیڈ کے ساتھ وہ معلوم نہیں ہے لیکن وہ گئرہ کہ تھوڑے ٹائم کے بعد جو سی پیئہ ہے وہ سو ریولوشن پار منٹ سے گھومنا شروع کر دیتا ہے تو جتنے ٹائم کے بعد اس ریولوشن ایک فارمولا پڑھا تھا و یعنی لینیر ویلوسٹی برابر ہوتی ہے انگولر ویلوسٹی کو ریڈیس سے ملٹیپلائی کر دیتے یہ فارمولا فسی لیول پر درائیف کیا ہو ہے آپ یہاں پر صرف اس کو یاد کر لیں اگر آپ ریوائیڈ کرنا چاہے تو اپنی پرائنی دیکھ سکتے وی ایک رو اگر جنرل فارمولا لیکن ہمارے پاس یہاں پر دو ٹائر ہے ایک اے اور ایک سی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اے کی وی اے ہوگی اور سی کی وی سی ہوگی تو اگر یہ وی اے ہے تو پھر یہ ر اے ہوگا اور اگر یہ وی سی ہے تو پھر یہ آر سی ہوگا ہم نے صرف کیا ہوا ہے ہم نے نام چینج کی ہیں یعنی یہ والی جو فارمولا اس سے ہم نے دونوں فارمولا نکالے اب یہ والا جو پئی ہے ایک ہی سپیڈ سے گھوم رہے ہوں گے جو اے اور سی سپیڈ سپیڈ ان دونوں کے فارمولا ہم برابر رکھیں گے تو آجے گا آر اے ای 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 اب ہمارے پاس ای ای ہمارے پاس ہے اور آر سی بھی ہے اور آپ کے پاس آر اے بھی ہے ای ای نہیں ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اس کو جا ملوم نہیں کرنا ہم نے ٹائم ملوم کرنا ہے تو آپ سوچ کہ ٹائم کون سے فارمولے میں آتا ہے جس میں ای بھی use ہو رہا ہے تو سیمپل فارمولا ہے الفا انگل ایکس ریشن یہ بلکل اسی طرح ہے کہ آپ کے پاس ویلاؤس ٹی بھی ہے آپ کے پاس جو ہے بھی ہے تو کون سے فارمولا آئے گا جس میں الفا use ہو گا تو آپ ایکس ریشن use ہو گا تو آپ کہیں گے a is equal to v over t same is is equal to v t یعنی omega a over t یا is omega c over t بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ omega a t t ادھر ڈیویڈ در جا کے ملٹیپلا ہو جائے گا تو پھر یہاں سے اگر آپ کے پاس omega t کی آجائے گی alpha ادھر جا کے ڈیویڈ ہو جائے گا t is equal omega a over t اب omega a ki value یہ ہے یہ value put کریں گے ساتھ میں t آجائے گا تو فارمولا کی بنیں گا alpha is equal to rc omega c over r at یہاں سے اگر آپ نے ٹائم نکال ہے تو کیا کریں گے ٹائم ادھر رہا جائے گا alpha ادھر چلا جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو value ڈال کے سوال کر سکتے ہیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو بچے اس دے جائے گا ڈال سکتے نیکس POINT NUMBER 9 جو ہے وہ simple ڈال ہے جس میں وہ سینٹری پٹل X ریشن کی بات کر رہا ہے سینٹری پٹل X ریشن جو ہوتا ہے وہ موشن تو سرپلر میں ہوتی ہے لیکن X ریشن لینیر ہوتا ہے کیسے suppose کرتے ہیں کہ ایک باڈی ہے کیونکہ آر باڈی ہے ایک دائرے میں حرکت کر رہی ہے کونسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ کونسٹنٹ سپیڈ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے ایکسٹن زیرو ہوگا کیونکہ جب کوئی بھی باڈی دائرے میں حرکت کرتی ہے تو اس کا ڈریکشن مسلسل چینج ہوتی رہتی ہے یہ ایم سی کیوز بھی آپ کو آئے گا کہ وہ کون سے ایسی سٹویشن ہے کہ جس میں باڈی کونسٹن سپیڈ سے تو موو کرے لیکن ایکسٹن ایکسٹن زیرو نہ ہو تو کونسی موشن ہے سرکلر موشن اگر شورٹ پریسہ رہے گا تو اس میں آپ نے لکھنا ہے بکوز دہ باڈی کنٹینیو تو چینج ڈریکشن چونکہ ویلوسٹی ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے اگر ڈریکشن بھی چینج ہو جائے تو اس میں آپ کے پاس ایکسٹن زیرو نہیں رہتا کوئی نہ کوئی ایکسٹن ضرور ہوتا ہے تو سپوس کریں کہ باڈی پہلے پوائنٹ پی میں سے گئے باڈی پہ 1 پہ تھی یہاں کو موو کر رہی تھی بیلاوسٹی بی1 کے ساتھ تھوڑے ہی ٹائم کے باد وہ پوائنٹ P2 پہ چلے گئے بیلاوسٹی بی 2 کے ساتھ اب ظاہر ہے کہ جب بواڈی انجلی اپنی مووئمنٹ چینج کر رہی ہے وہ کوئی نہ کوئی اینگل تو تو کریٹ کریں گے جیسے میں شروع میں آپ کو بتایا تھا وہ اینگل تھیٹا ہے اس کو چیٹا بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ distance کتنا طے کرتی ہے آپ کو میں نے بتایا تھا وہ radius r ہوتا ہے اس کو arc length کہتے ہیں یا r theta بھی بول سکتے ہیں اب اگر ہم نے acceleration نکالنا ہے تو acceleration سے پہلے ہمیں velocity کا پتہ ہونا چاہیے اور time کا پتہ ہونا چاہیے تو آپ جانتے ہیں کہ normally velocity کا formula ہوتا ہے v is equal to distance over time یہ تو velocity کا formula ہے linear میں چونکہ یہ angular velocity ہے angular distance ہے تو ہم d کی جگہ r لکھتے ہوتے ہیں اور time کی جگہ تو t آئے گا delta میں نے اس نے لکھا کیوں گا it is changing radius continuous جو distance ہے وہ change ہو رہا ہے تو v is equal to delta r over delta t یہاں سے اگر آپ delta r کی value نکالیں گے تو delta t ادھر جا کے multiply ہو جائے گا تو delta r برابر رہ جائے گا v delta t کے اور یہاں سے اگر آپ delta t کی value نکالنا چاہیے تو وہ آئے گی delta r over delta v یہ جو دو point میں نے لکھا ہے اس کو اپنے گھوڑ سے دیکھنا ہے بک میں بجھے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ delta r approximate is equal to r theta کہ جو delta r ہے یعنی جو distance cover ہو رہا ہے چاہیے ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ والا جو r ہے radius کو show کر رہا اور یہ والا جو r ہے وہ distance کو show کر رہا ہے کہ کتنا distance ہے تو delta r approximate equal to r theta اب آپ یہ پوچھیں گے کہ کہاں سے آیا فارمولا پہلا دوسرا جو part 2 پہ میں نے لکھا ہے s is equal to r theta اگر آپ کو یاد ہو s کیا تھا distance یہاں پہ r کیا ہے distance وہ کس کے برابر تھا r theta کے تو یہ وہ چیز ہے ہم نے صرف s کی جگہ delta r لگ دے تو آپ نے یہ والے radius اور یہ والے r میں confused نہیں ہونا یہ والا radius r ہے radius circle کا اور یہ والا delta r ہے وہ فاصلہ جو اس نے تیہ کیا ہے اور جو continuous تیہ کر رہے ہیں اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جو delta v ہے وہ v theta کے برابر ہے obvious ہی بات ہے کہ اگر آپ کا جو distance ہے وہ theta سے multiply ہو رہا ہے تو پھر آپ کی جو velocity ہے جو change in velocity ہے یا جو velocity ہے وہ بھی theta سے multiply ہوگی تو پھر آپ کے پاس یہ دونے چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب آپ جانتے ہیں کہ جو acceleration کا formula ہوتا ہے وہ ہوتا ہے velocity over time تو delta v کی value بھی آپ نکال چکے ہیں یہ والی اور delta t کی value بھی آپ نکال چکے ہیں یہ والی یہاں پہ یہ value پھوٹ کریں گے theta theta سے کٹ جائے گا آپ جانتے ہیں mathematical کرول ہے devian کے نیچے devian ہو تو اوپر جا کے multiply ہو جاتے ہیں تو v جب اوپر جائے گا تو v v سے مل کر v square ہو جائے گا over r تو پھر a is equal to v square over r تو یہ centipede acceleration ہے اور یہ alpha کی بھی value ہوتی ہے alpha is equal to v square over r تو اس طریقے سے جانا آپ اس کا centipede acceleration ملوم کر سکتے ہیں اگلے جو point number 11,12 اور 13 ہے وہ آپ کے لئے کام کی چیزیں نہیں ہیں اچھے ایک چیز میں دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ بچوں کے ذہن میں شاید یہ آرہا ہوگا کہ سر کچھ point skip کروا دیتی ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی کی ضرورت ہے آپ کا جو paper pattern ہے اس میں majorly mcq ہیں میرا یہ focus ہوتا ہے کہ جو چیزیں mcu میں پوچھے جانی ہے short question میں 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 کو point کرو ہوں بہت ساری point جو ہے نا وہ انہوں نے صرف آپ کی concept clear کرنے کے لئے آپ mind broad کرنے لئے بتائیں وہ paper کے لئے سے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو point number جیسے اس میں 12 13 14 point ہے وہ آپ کو پرانی چیزیں بتائی ہوئی ہیں کوئی کام نہیں ہے short question یا numerical میں اس لیے ان کو skip کرو رہا آپ اپنے طور پر اس کو study کرنا کر سکتے ہیں یہ تھا آج کا lecture hope آپ کو پسند آئے ہوگا سمجھ بھی آئے ہوگی آپ اپنی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا ملتے نیکس سیسن میں تب تک لئے نافیز